اسلام علیکم دوستو آزم خان نے نسیم شاہ سے اپنا ریونج پورا کر لیا اور دوستو جس طرح کا ریونج لیا ہے شاید ہی کوئی لے پائے گا کیونکہ نسیم شاہ کے خلاف آزم خان نے بہت لمبے چھکے لگا مگر یہ کوئی پرسنل ریونج نہیں تھا نسیم شاہ نے آپ کو یاد ہوگا کہ بی پیل کے دوران میں چھیڑا تھا آزم خان کو اور اس کے بعد بولنگ میں بھی تنگ کیا تھا لیکن گزشتہ روز دیکھیں شداب خان بھی کتنے بہت زیادہ افسردہ ہوئے کیونکہ آزم خان کی سینٹری مکمل نہیں ہو پائی ہسنین اور نسیم نے شروع میں امدہ بولنگ کی تھی باٹ اس کے بعد آزم خان کے کریز پر آتے ہی دونوں کی محنت پر پانی پھر گیا اور انہوں نے آتے ہی دوسروں کے سٹرائک ریٹس کے ساتھ بیٹنگ کرنا سٹارٹ کر دی اور جس طرح کے شورٹس لگ رہے تھے آزم خان کو آؤٹ کرنا گزشتہ روز تو ناممکن ہوا تھا اور ایک سو دو میٹر لمبا چھکا بھی لگایا آزم خان نے اس کے بعد کوئٹا گلیڈیٹرز کی جو حالت تھی وہ یہ آپ کے سامنے ہے ڈریسنگ روم میں جو بیٹھے ہوئے ہیں نسیم شاہ تو ان کی کیا حالت ہوئی آزم خان نے یہ اپنی سینٹری تقریبا انہوں نے کر ڈالی تھی وہ ڈیزرب بھی کرتے تھے لیکن تین رن سے شورٹ رہ گئے والد کے نام ڈیڈیکیٹ کی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہی سپورٹ کیا فینینشلی اور اس کے علاوہ بیٹنگ میں بھی کو کیا لگتا ہے آزم خان کو ٹیم میں ہونا چاہیے یا پھر نہیں کمنٹس میں بتائیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ان کے لئے ایک جملہ کمنٹس میں لکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ